اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اپنا لوریز کا سیٹ اپ سب سے پہلے دکھائیں گے لوریز اور اس کے ساتھ ہی ہم دکھائیں گے ریڈ ہیڈ اور ساتھ ہی دکھائیں گے روزی نے سب سے پہلے میں یہ جو پیر دکھا رہا ہوں فیمیل اس کی یہاں پر اندر ہے ابھی دکھا لیتا ہوں آپ کو یہاں پر یہ باکس کے ساتھ ہی ہے بالکل یہ اس کے بچے آئے ہوئے ہیں اور ابھی آپ کو اس کے بچے بھی دکھائیں گے ماشاءاللہ یہ ہیں اس کے بچے ماشاءاللہ لو اس کے اور دونوں کے ہی سائز بھی دیسلین ہیں ماشاءاللہ دونوں ایک تھوڑا سا کور ہو گئے ہیں اور دوسرا یہ والا بچہ بھی تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن اس کی پینے بھی کھلنا شروع ہو چکی ہیں ماشاءاللہ دوسرا یہ کور ہو چکا ہے چلتے ہیں آگے مزید آپ کو اپنی لوریز دکھاتے ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں دوسرا پیر لوریز کا ماشاءاللہ لوریز میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ ان کے میل اور فی میل کا جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے ڈی این اے کرواتے ہیں یہ ہمارے پاس اتنے بھی لوریز کے پیر ہیں ان سب کے ڈی این اے کرائے گئے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ان کے ڈی این اے کروایا تھے یہ ان کے رنگ ڈالے ہوئے ہیں پاؤ میں اس کے علاوہ ان کی کوئی پہچان نہیں ہوتی میل اور فی میل کی اس کے لئے ضروری ہے کہ ان کے ڈی این اے کرا لیے جائیں مزید آپ کو دکھاتے ہیں لوریز شوک سے یہ جوس پینہ پسند کرتی ہیں یہ ہم تیارے ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر چاوید اور گندم پکا لیتے ہیں اور پھر اس کو اس کے اندر گرینڈ کرتے ہیں مینگو جوس کے اندر یہ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں بہت زیادہ شوک سے یہ پھر ریڈ لوئیز ماشاءاللہ یہ فروٹ جس میں سیب ناشپاتی نہای شوک سے کھاتے ہیں اور مینگو کا جوس ہو یا آپ اس کو آم کو کٹ کر ڈالیں وہ بھی بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں ان کے سب سے زیادہ پسند دیدہ چیز مینگو کا مکشیک دیتے ہیں وہ نہای شوک سے پیتے ہیں یہ ہے برون لوریز کا پیر یہ نیاب نسل ہے یہاں پر پاکستان میں بہت تاب میں یہ ہم نے بھی ایک بہا کی شیبنٹ آئی تھی تو ان سے لیے تھے دو پیر ایک پیر یہ ہے ایک دوسرا بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی اس پار بریڈ نہیں آئی انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سال میں ان کی بریڈ لازمی آئے گی اس پر ڈی این اے کرائے گئے ہیں میل فی میل کنفرم اور اب یہ ایجسٹ ہو گئے ہیں اس نیو کیج میں انشاءاللہ امید ہے کہ اب ان کے بریڈ آ جائے گی دوسرا پیر دکھاتا ہوں یہ ہے دوسرا پیر پرون لوریز کا لیکیڈ لوریز کا پیر بریڈر پیر ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس جتنے بھی پیر ہیں ہم نے ان کے ڈین اے کروائے ہوئے ہیں یہ ان کے رنگ ڈلے ہوئے ہیں پاو میں اور ان کے ڈین اے کے علاوہ ان کی کوئی پہچان نہیں ہے میل فی میل کی کوئی پہچان نہیں ہوتی اس کا بہتری طریقہ یہ ہوتا ہے اگر آپ نے لوریز کا سیٹ اپ لگانا ہے تو آپ لیں گے ڈین اے والے پیر اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نے ان کو لگایا یہاں پر بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اپنی تسلیق کے لیے اچھی لیب سے کسی کی اچھی لیب سے آپ ان کے دوبارہ ڈین اے کرائیں اور یہ کنفرم کر لیں کہ آپ کے پاس جو پیر ہیں وہ میل فی میل کنفرم ہیں اگر میل فی میل کنفرم ہوں گے اور بریڈ اگر ایک سال نہیں بھی دی تو کوئی بات نہیں جیسے ہی وہ ایجیسٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس بریڈ آنا شروع ہو جائے گی لوریز کو جب آپ ایک اچھا کیج دے رہتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ ایجیسٹ نہ ہوں پھر یہ بہ آسانی ایجیسٹ ہو جاتے ہیں انہیں ایک اچھا کیج ہوادار کیج دیں گرمیوں میں اس کے لیفت اور رائد یعنی شمال اور جنوبال سیڈ پر بڑی چالی ہونی چاہیے جس میں ہوا کے ونڈلیشن ضروری ہے اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جب جیسی سرگی آئے آپ اس کو بہ آسانی کور بھی کر سکیں اور ساتھ ہی ان کو جیسے آج کل گرمی ہے وہاں ریسولہ پانی دیں اور اس کے علاوہ آپ ان کو گلوکوس والا پانی دیں یہ ضروری ہے آپ اس کا ایک شیڈول بنا لیں کہ ہستے میں دو دن آپ گلوکوس والا پانی دیں اور پھر ایک دن چھوڑ کر پھر آپ اس کے بعد ان کو اور ایسولہ پانی ضرور دیں وہ ان کے لیے نہ ہے ضروری ہے جیسے آج کل گرمی ہے ہمارے یہاں پر جنوبی پنجاب میں تو ضروری ہے کہ ان کو گلوکوس اور اور ایسولہ پانی دیا جائے وہ ان کے لیے نہ ہے ضروری ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں روزیلا ماشاءاللہ یہ روزیلا کا پہلا پیر آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے پاس مختلف پیر ہیں روزیلا کے آپ کو آج ہم یہ اپنے روزیلا کے پیر دکھائیں گے یہ پہلا پیر ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہی آگے چلیں گے آپ کو مجید پیر دکھاتے ہیں یہ ماشاءاللہ آپ کو یہ دوسرا پیر دکھا رہے ہیں بہت ہی کلر فول بہترین خوبصور ہے بلان لائن بہار سے آئے ہوئے تھے یہ ہم نے لگایا ہے یہاں پر پہلا ہی سیزن تھا کچھ پیر چلے ہیں اور کچھ نہیں چلے امید ہے کہ باقی پیر بھی یہاں پر ایجسٹ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ان کی بریڈ بھی ہمارے پاس آ جائے گی ماشاءاللہ اس میں میں آپ کو تھوڑا سو بھی اس کھلا کر کے دکھا رہا ہوں بڑے فریم کے ساتھ کے بیگرونڈ پر دیکھیں ہمارے پاس اس فارم میں ماشاءاللہ ایک اچھی سبزہ ہریالی اور یہاں پر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہ تیمپریچر کو کنٹرول کریں اس کا بہترین حال ہم نے یہی نکالا کہ ہمیں زیادہ درخت لگائے گرین بھی بہت زیادہ ہوئی ہے تو ماشاءاللہ یہاں پر تیمپریچر ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ ہمارا بریڈر پیر ہے ماشاءاللہ نسیلہ کا ضروری ہے کہ جس سے بھی کیج میں لگائیں وہ ہوادار اور بہترین ہو اور ان کو ایک آپ ایڈیل سائز کا باکس دے دیں نہیں یہ باتا نہیں آجا سکیں انشاءاللہ کے پاس اچھی بریڈ آئے گی ماشاءاللہ یہ ہے ریڈ ہیڈ نپولین یہ جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میل ہے اور ساتھ ہی یہ پرپل کلر کے ہیڈ والی وہ فی میل ہے ان کے میل اور فی میل کی پہچان ہے یہ سان میل کے شولڈر کے اوپے ریڈ دو نشان اور فی میل جو ہے اس کے شولڈر برکل صاف گرین ہوتے ہیں تیل اور ہیڈ ہیڈ زیادہ پرپل کلر کا تیل میں بیلو اس کی بریڈ بین کی آئی ہوئی ہے ہمارے پاس وہ بھی آپ کو آج ہی کی ویڈیو میں دکھائیں گے انشاءاللہ یہ مکائی کے سٹے اور موسمی پھل ساتھ ہی مکس دانا ان کو دیتے ہیں ہم اس میں مختلف بیجیز ہیں یہ انہیں ہم مکس دانا استعمال کرا رہے ہیں یہ بیجیز ہیں مختلف انہیں یہ نہیتی شوق سے کھاتے ہیں ساتھ ہی انہیں ہم دے رہے ہیں کل اور آج کل کیسے تربوز آ رہے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں وہ انکلیز مفید ہے گرمیوں میں یہ بریڈ کے بہت اچھے ہوتے ہیں ان کی ایک اچھی بریڈ آئی ہے اس بار ہمارے پاس اور ہم نے کہ جیسے ہی اب یہ گرمی آئی تھی کوشش کی گئے کہ ان کو اٹھا لیں اور ہینڈ فیڈ پہ لے جائیں پھر ان کو ہینڈ فیڈ کروا رہے ہیں آج کل وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ان کے بچے جو ہمارے پاس ہمارے بریڈر روم میں رکھے ہوئے ہیں اور کچھ ہم نے بڑے کیجز میں ان کو شفٹ کر دیا ہے اور چلتے ہیں آپ کو ان کے بچے دکھاتے ہیں یہ ماشاءاللہ ہمارے پاس نیپولین کے بچے یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے انہیں ہینڈ فیڈ پہ لگایا ہوئے ہیں یہ ایک سن کنور کے باقی یہ دو بچے یہ بھی نیپولین کے ریڈ ہیڈ کے ساتھ ہم نے ان کے پراک بھی رکھی ہوئی ہے تھا کہ یہ کھا سکیں اور یہ پھر اس طرح ہوتے کہ ہینڈ فیڈ پہ جب لگاتے ہیں33 ساتھ ہی ان کو یہ پراک بو گیرہ بھی دے دیتے ہیں تو کہ یہ ان کو یہ کھانا بھی شروع کردیں اسی کے ساتھ ہی جیسے یہ زیادہ کھانا شروع کردیتے ہیں ٹھو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہنڈ فیڈ کام کر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سیلف پہ آ جاتے ہیں پھر انہیں ہم بڑے کیجز میں شفٹ کر دیتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیں اللہ حافظ